السلام علیکم ویورز آسی ویلیچ پوٹ کے خوش شام دید آج ہم بنائیں گے ہر کسی کے پسندہ آلو کے پکوڑے یہ وہ آلو کے پکوڑے ہیں جو بنانے میں آسان ہیں اور کھانے میں اتنے زیادہ مزے کے ہیں اور یہ پکوڑے دس سے پندرہ میرٹ میں آسانی سے ریڈی ہو جائیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے چلیں آئے ہم اپنی ریسیب کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے دو عدد آلو لی ہے اس کے میں نے چھل کے اتار کے اس کو دس منٹ کے لیے پانی میں بھگو دیا ہے اب میں اسے چھوری کی مدد سے گوش شیپیں کٹ کر لوں گی ویورز آلو کو سلائسر کی مدد سے بھی کٹ سکتے ہیں پر سلائسر کی مدد سے اس کے آلو کے سلائس بہت ہی بارک بارک ہو جاتے ہیں ہمیں آلو پکوڑا بنانے کے لیے نہ ہی بہت زیادہ پتلا سلائس چاہیے آلو کا اور نہ ہی بہت ہی موٹا ہمیں درمیانے سلائس کا رکھنا ہے اس لئے چھوری کی مدد سے دکھا رہی ہوں اس لئے ہمیں کتنے سلائس والا سلائس ایک بنانا ہے یہ دیکھیں ہمارے سارے سلائس اچھے سے کٹ ہو گئے ہیں اسی طریقے ہمیں کٹ کرنا تھا اب میں اسے پانی میں فوری ڈپ کر دوں گی تاکہ ہمارے آلو کالے نہ ہو پانچ منٹ کے لیے میں آلو کو انہی پانی پہ چھوڑ دوں گی اس پانی کو دیکھئے کتنا سفیز سا ہو گیا ہے پھر دوبارہ سے میں اس کو ساپ پانی سے دھولوں گی اب ان سلائس کو میں پانی نکال دوں گی چھنی میں ڈال کر اور اس کو میں اچھے سے الگ الگ کر کے رکھ دوں گی تاکہ اس کا پانی اچھے سے نکل جائے اور خوشاک ہو جائے آپ چاہے تو اسے کسی کوٹن کے کپڑوں میں یا اکبار میں علاق علاق کر کے اس کو بچھا لیجئے گا دو سا گرام میں نے بیسن لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے چھان لیا ہے تاکہ اس میں کوئی گلٹی وغیرہ ہو وہ ختم ہو جائے اور اس میں میں تھوڑا تھوڑا پانی دال کر ہینڈ مکسر کی مدد سے پھیڑ دوں گی پانی ویورز ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے دالنا ہے ہمیں ایک دم سے نہیں دالنا تاکہ ہمارے بیٹر نہ بہت زیادہ پتلہ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑا ہو اگر ہم اپنی سلائس کو بیٹر کے اندر کوٹ کریں تو آرام سے اس کی کوڑی ہو جائے اس آمیزے کے اندر بیکنگ پاورڈا نہ بیکنگ سوڈا کچھ شامل نہیں کرنا سیمپل سے اس آمیزے کو بہت اچھی طرح سے پھیٹنا ہے اب میرا بیسن اچھے سے پھیڑ گیا ہے اب میں نے اس میں 1 ٹی سپون سابودھنیا دردرہ سے کٹ کے وہ دالی ہے کٹی مرچ 1.5 ٹی سپون لیا ہے آپ اپنی ٹی سپون آپ سے بڑھا سکتے ہیں اجوائی میں نے 1.4 ٹی سپون دالا ہے اور 1.5 ٹی سپون سفیز زیرے کا دالا ہے اس کو ابھی میں نے ہیلک سا دردرہ کر کے کوٹ لیا ہے اور نمک ہز بیزائی کا لیجئے کسوری میتھی میں نے اس میں 1.5 ٹی سپون دالی ہے اس سے ہماری پکوڑ کا ٹیس لا جواب آئے گا 1.2 ٹی سپون بھر کر ہرہ دھنیا کا باریک اس طرح سے میں نے چوب کر کے وائٹ کر دیا ہے اب ہمیں مسالے کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ آلو کے پکوڑے اتنے مزیدار بنتے ہیں آپ اسے ٹی ٹائم کے لیے بنائیں افتار کے لیے بنائیں اور بچوں کے لنچ باکس کے لیے تو یہ آئیڈیال ہیں بچے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں آلو کے پکوڑے دوسری طرف کڑھائی میں تیل اچھے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے ہی ہمارے تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اسی ہی میں سے ایک ٹیبل سپن آئل ڈالیں گے اپنے بیسن والے آمیزے میں گرم آئل بیسن میں شامل کیا ہے یہ ایک ٹریک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو آلو والے پکوڑے ہیں وہ بہت زیادہ کرسپی اور پھولے پھولے بنیں گے آپ اس ٹریک کو ضرور اپلائی کیجئے گا یہ دیکھیں ہمارے آلو جو ہم نے خوشک ہونے کے لیے رکھے تھے یہ اچھے سے خوشک ہو گئے ہیں ہمیں اپنے اس بیٹر میں اس طرح سے ڈیپ کرتی ہوں اور کڑائی میں ڈالتے جائیں گے ہمیں اس طرح سے ہمیں ڈالتے ہوگا اس بات کے خیال رکھنا ہے تیل ہمارا بہت زیادہ گرم نہیں ہو کیونکہ تیل ہمارا بہت زیادہ گرم ہوگا تو جیسے ہمارے پکوڑے آئل میں جائیں گے تو وہ جلنا شروع ہو جائیں گے اس لئے ہمیں کڑائی میں بہت زیادہ گرم آئل نہیں رکھنا ہمارا تیل جسے نورمل ہونا چاہیے ابھی دیکھیں میں نے اس طریقے سے ڈیپ کر کر کے اس میں اپنے آلو کے سلائس ڈالتے ہی جاؤں گی میں ابھی دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے ایک طرف سے سیکھ گئے ہیں اسے میں ہلکے ہاتھ سے چمٹے کی مدد سے ہلکے ہاتھ سے میں پلٹ لوں گی ایک منٹ میں نے تقریبا ایک طرف سے سیکھا ہے اور ایک منٹ میں دوسرے سائٹ سے سیکھوں گی آلو کے سلائس اتنے ہی ڈالنا ہے جتنے ہماری کڑائی میں جگہ ہو اگر ہم بہت زیادہ ایک کے پر ایک کر کے ہم اس میں بھر دیں گے تو تو ہمارے آلو آپس میں چپک جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے اور آلو فرائی ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی ان کا کلر گولڈن ہوگا تو انہیں ہمیں فوراں سے باہر نکال لیں گے کیونکہ ہمارے سلائس بہت زیادہ پت لیتے یہ تقریباً تین سے چال میلنڈ میں پکے تیار ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبدست خوشبو آ رہی ہے اب یہ دیکھیں میرے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں ہمیں اسے نکال لیتی ہوں آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان میں تو چھولو پکوڑوں کے بگر ہماری افتاریہ دوری سی ہوتی ہے اسی طریقے سے دیکھیں میں نے دوسرے بھی پکوڑے پکوڑے کو تو بچے کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں چھوٹے بچے تو بہت شوک سے کھاتے ہیں اب یہ دیکھیں ایک طرف سے میرے پکوڑے سیکھ گئے ہیں اب اس کو میں چمٹے کی مدد سے پلٹ لوں گی آپ کو ویورس میری ریسی پی کیسی لگی کمیرس میں لازمی بتائیے گا اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ میں یوٹیوب پر کس طریقے کا کام کر رہی ہوں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب میں نے گرم ویڈ سے باہر نکال لیتی ہوں اتیاد کے ساتھ آپ کو ان کی لکھ سے اندازہ ہو رہو گا کتنے زبردست ہمارے پکوڑے بنے ہیں اور کتنے کرسپیوں پھولے ہوئے بنے ہیں آپ اس ریسی پی کو ضرور بنائیے گا افتاری میں ابھی دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے سارے پکوڑے بلکل ریڈی ہیں آپ اسے چٹنی کے ساتھ رائتے کے ساتھ سرف کیجئے کیچپ کے ساتھ سرف کیجئے بہت ہی ضائقے دار بن گئے یہ پکوڑے آلو کے تیار ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی کرسپی بنے ہوئے ہیں اب میں آپ کو ٹوڑ کے چیک کر آتی ہوں دیکھیں ویورس یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں آپ اس کے لکھ سے نظر آ رہا ہوگا کتے یہ کرسپیوں کتے پھولے ہوئے بنے ہیں اس کا آلو بھی دیکھیں اندر سے کتنے اچھے سے جیسے ککوڑا ہوا ہے یہ دیکھیں میں اگر اس کو انگلی سے دبا رہی تو بہت ہی ویورس بلکل ہی سوف بلکل گلہ ہوا ہے آپ آلو کے پکوڑوں کو چٹنی رائتے کے ساتھ سرف کیجئے آپ آسی ایمیلی چھوٹ کو اجازت دیجئے نیکس ریسی پی کے ساتھ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ